ریمنڈ ڈیویس کے معاملے پر پاکستان اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج کے باعث جہاں دونوں ممالک کے ماں بہن باہمی تعاون متاثر ہو رہا ہے وہیں خطشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکہ سے کیری لوگر بیل کے تحت ملنے والی ڈیر ارب ڈالر اور فوجی مدن میں ملنے والے ایک ارب ڈالر سے زائد کی امداد روک سکتی ہے تاہم امریکہ تجارتی منڈیوں تک پاکستان کی رسائی نہیں روک سکتا بیڈ لائنن کی اور باقی وہ آل ایڈی جانا شروع ہو چکی ہیں تو آپ کو شاید ٹریٹ سنکشن سے اتنا بڑا نہیں ہوگا ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ کے اقتصادی پابندی آئیت کرنے سے زر کی گردش اور دستیابی پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں ڈیڈ سیروسنگ میں اٹھ سو بلین روپیہ چلے جائے گا اس کے بعد ساڑھے پانچ سو ارب روپیہ جو ہے وہ اگر دیفنس میں چلا جاتا ہے تو اٹمین کے ڈی ٹو ڈی ایڈمنسٹریشن اور پبلک سیکٹرڈ ورکمنٹ پروگرام ان دونوں کے لیے اور فلڈ ریلیف کے لیے ریہابیٹیشن اس کے لیے ہمارے پاس ایک روپیہ آنی ہوگا تہشتگردی کے خلاف جنگ کے باعث پہلے ہی سنتی سرگرمیاں ماند پڑ چکی ہیں اور سرمایہ کاری کی آمد بھی بہتود ہے اگر دونوں ممالک کے مابین تلقات میں بگاڑ آنے سے امریکہ حباب پاکستان آئی ایم ایف ورڈ بینک اور دیگر مدوں میں پاکستان کو ملنے والے اقتصادی آنتوں پر تو اثر انداز ہو سکتا ہے تاہم ملکی وسائل کے موثر استعمال اور سخت مالیاتی ڈسپلن قائم کرنے سے معیشت بڑے بہران سے بچ سکتی ہے لائکو الرحمان ایروی نیوز اسلام بار